عمران خان کو 1987 میں بھارت سے ملنے والا گولڈ میڈل کہاں ہے فاطمہ علی کے مطابق زلہ قصور کے علاقے مصطفی آباد کی رہاشی شکیل احمد خان کے پاس سابق وزیراعظم اور 1992 کا کرکٹ ورڈ کپ جیتنے والے کپتان عمران خان کا ایک میڈل موجود تھا جو انہیں 1987 میں کرکٹ کلب آف انڈیا یعنی سی سی آئی کے جانب سے بھارت کی سرزمین پر دیا گیا تھا یہ میڈل اب پاکستان کرکٹ ریبورٹ کے میوزیم کا حصہ ہے شکیل کو پرانے سکھئے میڈل کرنچی ناوٹ اور ڈاک ٹکٹیں جمع کرنے کا جنون ہے انہوں نے انڈیپرنٹ اردو سے گفتگو میں عمران خان کے میڈل کی کہانی کچھ یوں بتائی عمران خان صاحب کا ایک میڈل تھا جو 1987 میں انہیں سی سی آئی کی طرف سے دیا گیا میں چونکہ چیزیں جمع کرتا تھا اس لیے لوگ میرے پاس پرانی چیزیں فروغ کے لیے لے کر آتے تھے تو ایسے ہی میرے پاس کوئی شخص یہ میڈل لے کر آیا میں نے اسے خرید لیا اس وقت یہ میڈل بہت خراب حالت میں تھا مجھے اس وقت یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عمران خان صاحب کا ہے وہ تو جب میں نے اسے صاف کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ عمران خان صاحب کا ہے بقول شکیل اس کے ان پر حروف میں لکھا ہوا تھا عمران خان اور سی سی آئی جو انہیں 1987 میں دیا گیا شکیل نے بتائے کہ بعد میں جب پاکستان کی رکٹ بورڈ سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ میڈل ہمیں فروغ کر دیں تو میں نے کہا کہ میں اتھیہ کر دیتا ہوں بیشنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے نام کے ساتھ وانڈسپلے ہو بقول شکیل میں نے وہ میڈل انہیں دیا جس پر پی سی بی نے مجھے بہت سرا چیئرمین پی سی بی نے مجھے بلایا اے وارز اور اعزازی سیٹریفیکیٹ دیا اور پاکستان کی رکٹ ٹیم سے میری ملاقات کروائی شکیل کا کہنا تھا کہ پی سی بی نے بعد ازا اس میڈل کو فرینزک ٹیسٹ کے لیے انگلینڈ ویجا اور چھے ماہ کے عرصے کے دوران وہاں سے اس کی پوری تاریخ تفصیلات اور تصدیق کے بعد اب وہ میڈل پی سی بی گیلری کا عیصہ ہے جہاں وڈ کپ رکھا گیا ہے اسی کمرے کے اندر اس میڈل کو بھی ڈسپلے کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس مختلف شاہی خاندان اور تحضیبوں کی تقریباً بائس ہزار سکھی ہیں اس کے علاوہ دو سو پچاس ممالک کے تقریباً پانچ سے چھ ہزار کے قریب کرنسی ناوٹ بھی ان کے پاس موجود ہیں شاکیل کے مطابق اس کے بعد میں نے میڈلز جمع کرنا شروع کیے تو سات سو کی قریب مختلف یادگاری اور تاریخی میڈلز بھی میری کلیکشن کا عیصہ ہے ڈاک ٹکٹس بھی میں نے جمع کیا اور دو سو پچاس ممالک کے بیس سے تیس ہزار ڈاک ٹکٹس بھی میرے پاس موجود ہیں شاکیل کو یہ چیزیں جمع کرنے کا شوق اٹھارہ سال قبل اس وقت ہوا جب وہ آٹھویں جماعت میں پڑھتے تھے اور پھر یہ شوق جنون کی شکر اختیار کر گیا انہوں نے بتایا میری کلیکشن میں سب سے پرانا سے کا پانچ سو سال قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے یعنی یہ پچیس سو سال پرانا ہے شاکیل نے بتایا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں بیرون مالک سے منگوائی ہیں میں نے ان لوگوں تک رسائی حاصل کی جو چیزیں جمع کرتے تھے ان کے ساتھ چیزوں کا تبادلہ کیا جیسے پاکستان اور برسغیر کی چیزوں میں میں نے انہیں وہاں بھیجی اور ان سے کچھ چیزیں یہاں منگوالی شاکیل کے خیال میں پاکستان میں مشقلہ پالنا اتنا عام نہیں ہے اس لئے وہ اپنی اس کلیکشن کو مختلف کاریجوں یونیورسٹیوں اور اجائب گھروں میں بھی لے کر جاتے ہیں جبکہ کچھ اجائب گھروں اور یونیورسٹیوں میں تو ان کی کلیکشن کا کچھ ہی سال ڈسپلی بھی کیا گیا ہے ان کی خیال میں یہ ایک ایسا شوق ہے جو نہ صرف علم اضافہ کرتا ہے بلکہ انسان کو تاریخ اور مختلف ثقافتوں سے بھی ملواتا ہے جبکہ اس سے حصے جمادیات بھی بہت بڑھتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک مصبت رجحان کو فروہ دیتا ہے شاکیل اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں شامل ہے اور ساتھی وہ یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرنسیوں کا جائب گھر بنے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ورڈ کرنسیز کا جائب گھر بنے اور میری کلیکشن اس میں پیش کی جائیں میں اس میوزیوم کا حصہ بنوں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلیک کریں